بسم اللہ الرحمن الرحیم پتنگ بازی کے خلاف زیرو ٹولننس پولیسی رحیم ارخان پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے دو پتنگ فروشوں کو گرفتار کر لیا پتنگی اور کیمیکل دور برامت شہری دھاتی دور اور پتنگوں کی تیاری خرید و فروخت کرنے والوں کی نشان دہی کریں ڈی پیو کی اپیل پولیس خدم مرکز حسن عبدال کیفتتہ نہ قطار نہ انتظار شہری فرنڈل محول میں چودہ سروسز حاصل کر سکتے ہیں کانسٹیبل منظور حسین کا انتیسوہ یوم شہادت پولیس کے چاکو چوبندستے کی سلامی فاتح خانی اور پھولوں کی چادر چڑھائی پنجاب بھر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار بان فیف سینٹر میں اٹھاسی ہزار چارسو چھاسٹھ ایمجنسی کالز موصول ہوئیں چھ ہزار پانسو چودہ کالز پر بروقت رسپونڈ کیا گیا جبکہ اکسٹھ ہزار چھ سو پچاس کالز غیر ضروری قرار دی گئیں اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹرافک ایوانین کی خلاورجی پر پانچ ہزار ایک سو اناسی الیکٹرونک چالان جاری کیا گئے ورچول پٹولنگ افسران نے کیمروں کی مدد سے چھ سو اکتیس مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن تھی پتنگ بازی قانونن جرم ہے جو کرے گا جیل کی ہوا کھائے گا پتنگ بازی خونی کھیل ہے کسی کی جان زائر نہیں ہونے دیں گے ڈی آئی جی آپریشن لاہور علی ناصر ازوی نے والدین اور شہریوں کی اگاہی کے لیے ویڈیو پیغام جاری کر دیا انہوں نے کیا کہا ہے آئی آپ کو سنواتے ہیں میں پتنگ بازی کے مطلق بتاتا چلوں کہ پتنگ بازی ایک جرم ہے یہ کوئی کھیل نہیں ہے بلکہ گھنونہ خونی جرم ہے اور اس جرم کی ایک پراپر سزا ہے اور لاہور پولیس نے اس سلسلے میں بیلکل ہنڈرڈ پرسنٹ یہ چیز تھان لی ہے اور اس چیز میں پورے طریقے سے ایک پرپریشن کی ہے کہ ہم اس جرم کو نہیں ہونے دیں گے اور اگر کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا اور اس جرم کو کرنے کی کوشش کرے گا یا کرے گا تو اس کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی اور یہ کاروائی صرف وہ گڑی اڑانے والے کے خلاف نہیں بلکہ جو چھت استعمال ہوئی جس چھت پہ وہ ہے اور بیک ٹریک کر کے جہاں سے اس نے وہ چیزیں لی تمام کے خلاف کاروائی ہوگی اور وہ گھر والے جنہوں نے وہ چھت پروائیڈ کی جنہوں نے نہیں روکا انہوں نے اس کرائم کو بڑھاوا دیا اس کرائم کو بڑھاوا دینے والوں کے خلاف بھی کاروائی ہوگی اور اگر ہم ان گھڑی بازوں کو ان کرائم کرنے والوں کو پکرتے ہیں اور اگر وہ ریزسٹنس کرتے ہیں تو پولیس ریزسٹنس کی بھی کاروائی کی جائے گی ان کے خلاف ڈی پیو ریزوان عمر گوندل کی قیادت میں پولیس کا پتنگ بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن دو ملزمان گرفتار بڑی تعداد میں پتنگیں کیمکل دور برامت کر لی گئی مقدمات درج کر لی گئے وزیراعلا پنجام مریم بنواز شریف کے حکمات پر مقدمات درج کر لیے ہیں گرفتار دونوں ملزمان سے ستر پتنگیں درجن و دھاتی دور کی چرخیاں برامت کر کے قبضے میں لی گئی ہیں ڈی پیو مریم زمان گوندل کا کہنا ہے کہ کسی کو پتنگ بازی کی آرمی انسانی جانوں سے کھلنے کی اجازت نہیں دیں گے ادھر ڈی پیو ٹک ڈاکٹر سردار غیاس گل خان نے پولیس خدم مرکز حسن عبدال کا افتتا کر دیا شہری فرنڈلی محول میں چودہ پولیس سروسز حاصل کر سکتے ہیں تحصیل حسن عبدال کی عوام کے لیے پولیس خدم مرکز دفتر حسن عبدال میں عوام مناس کے لیے کھول دیا گیا ہے ڈی پیو ٹک ڈاکٹر سردار غیاس گل خان نے پولیس خدم مرکز حسن عبدال کا افتتا کیا اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ عوام کو بہترین سہولیات فاہم کرنے کے لیے تحصیل حسن عبدال میں پولیس خدم مرکز کا افتتا کر دیا گیا ہے عوام مناس کو تحفظ اور ان کو سہولیات فاہم کرنا اٹک پولیس کی اولین ترجیح ہے آگے بڑے آپ کو بتائیں کہ ڈی پیو ویہاری محمد عیسیٰ خان کی ہدایات پر ڈی ایس پی ٹریفک رانا تنویر سرور کی کانسٹیبل منظور حسین کے انتیس میں یوم شہادت کے موقع پر شہید کی قبر پر حاضری پولیس کے چاکو چوبن دستے نے سلامی پیش کی ڈی ایس پی ٹریفک رانا تنویر سرور نے شہید کانسٹیبل منظور حسین کی قبر پر پھولو کی چادر چڑھائی اور فاتح خانی کی ڈی پیو ویہاری نے کہا کہ شہدہ ہمارا فخر ہیں ہم ان عظیم اور بہادر جوانوں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کریں گے منجاب پولیس نے اپنے فرض نبھانے اور ملک میں امن و استحقام لانے میں اپنی قیمتی جانوں کے نظرانہ پیش کیا ہے شہدہ پولیس کی فیملیز ہماری اپنی فیملیز ہیں شہدہ پولیس کے اہل خانہ کی بہترین ویل فیر اور سرپرستی ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے کانسٹیبل منظور حسین نے چوبیس مارچ انیس سو پچانے کو ساہی وال میں خطرناک ملزمان کی گرفتاری کا دوران مقابلہ کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا تھا محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس کیا ریکارڈ کیا گیا ہے جاننے کے لیے یہ ریپورٹ دیکھئے محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس ایک سو دو ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ ایک سو سنتالیس پنجاب انیورسٹی ایک سو اکتالیس اور سیف سٹی 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 میں ایک سو پین تیس ریکارڈ کیا گیا بلا شبہ سموگ مختلف امراض کا بائس بن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے ہمیں مہرین سہت کینی ڈوائس پر عمل کرنا ہوگا صبح واک پر جانے والے شہری سموگ سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں دل یا دوے کے مریض بوڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچاؤ کے لیے زیادہ احتیاط کریں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلا کپڑا ضرور استعمال کریں اور کوڑے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں زافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کے اپنے محول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی اطلاع ون پائف پہ دیں صاف محول محفوظ لاہور ڈیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سٹیز اتھارٹیز سے مطالق اپٹیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے سوشل بیڈیا پیجز کو فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سیف سٹی ٹی وی